بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے شرافت علی خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینل کا نام ہے یو آر مینٹور آج مایکروسافٹ ایکزل کی ایک اور کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مایکروسافٹ ایکزل کے ور بک کے سٹرکچر کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائل کی پروٹیکشن کیسے کی جاتی ہے تو آج کی کلاس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ فائل کے اندر جو شیٹس ہم انسٹ کرتے ہیں ایک سے زیادہ ہماری جتنی بھی شیٹس ہوتی ہیں ان کو شیٹ وائز کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس تمام تفصیل کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ شیٹ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا ہم آجوکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یہاں پر سب سے نیچے لکھا ہوئے ہے شیٹ وان ہم انسٹ کر سکتے ہیں آپ نے پچھلی کلاس کے اندر دیکھا تھا ہم پلس کے اوپر کلک کر کے شیٹ نمبر ٹو اور دوبارہ کلک کر کے شیٹ نمبر ٹری بھی ہم انسٹ کر سکتے ہیں شیٹس آپ ایک سے زیادہ انسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں شیٹ نمبر وان کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان شیٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے رائٹ کلک کریں شیٹ کے اوپر آپشن ہوگا پروٹیکٹ شیٹ کا اس کے اوپر کلک کریں گے پینل اوپن ہوگا پروٹیکٹ شیٹ والا تو یہاں سے ہم اس کو پاسورٹ دیں گے اوکے پر کلک کریں گے تو ہماری شیٹ پروٹیکٹ ہو جائے گی اگر ہم بغیر پاسورٹ دیئے بھی اوکے کریں گے تو تب بھی یہ شیٹ پروٹیکٹ ہو جائے گی تو اس پینل کو یا اس ڈائلاگ کو اور کون سے طریقے کے ساتھ ہم اوپن کر سکتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں میں یہاں سے اس کو کینسل کرتا ہوں تو ریویو کے ٹیپ کے اندر میں آلیٹی موجود ہوں یہاں پر چینجز کے گروپ کے اندر جو پہلا آپشن ہے ہمارا وہ پروٹیکٹ شیٹ کا آپشن دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہی پینل اوپن ہوگا جو ہم نے رائٹ کلک کر کے شیٹ وان کی اوپر اوپن کیا تھا تو اس طریقے سے ہم اس پینل کو دو طریقے ہیں ان سے ہم اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں پاسورڈ نہ دوں اور سمپل اوکے پہ کلک کر دوں تو آپ دیکھئے گا کہ میں سیل کے اندر رہتے ہوئے سیل نمبر ٹو کے اندر رو نمبر ٹو کے اندر رہتے ہوئے میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں کچھ بھی اگر میں پریس کرتا ہوں تو میرے پاس ایک میسج آ جاتا ہے کہ دی سیل آر چارٹ یو آر ٹرائنگ ٹو چینج میسج کا مطلب یہ ہے کہ شیٹ ہماری پروٹیکٹڈ ہے آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینجز نہیں لاسکتے کوئی ٹائپ نہیں کر سکتے کوئی ڈیٹا ڈیڈیٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی چینجز آپ نہیں لاسکتے تو اس کو اوکے کریں اب دوبارہ ہمارے پاس یہ میسج جو پروٹیکٹ شیٹ والا تھا پروٹیکٹ کرنے کے بعد ان پروٹیکٹ کا آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے جب آپ اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ان پروٹیکٹ ہو جائے گا اب اگر میں کوئی ٹائپ کرنا چاہوں تمہیں ایزیلی کر سکتا ہو اس طرح آپ شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح تو کوئی بھی آ کے یوزر اپنی مرضی سے اس کو ان پروٹیکٹ کے اوپر کلک کرے گا اور اس میں چینجز لاسکتا ہے تو ضروری یہ ہے جی کہ آپ یہاں سے اس آپشن کے اوپر جائیں یہاں پر آپ اپنا کوئی پاسورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس پاسورڈ کو ٹائپ کر دیں اور میں ٹائپ کرتا ہوں وہی سمپل سا پاسورڈ وان ٹو تھری اوکے کرتا ہوں اور میرے پاس کانفرم پاسورڈ کا ڈائلاگ باکس ببارہ اوپن ہو جاتا ہے میں یہاں پر وہی پاسورڈ ری انٹر کروں گا وان ٹو تھری کاشنز وہی ہے جو پچھلی کلاسس کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں اس کو اوکے کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اب ہم شیٹ کے اندر کوئی بھی میں اگر ٹائپ کرنا چاہوں تو وہ ٹائپ نہیں کر سکتا میسیج آئے کر شیٹ پروٹیکٹڈ ہے تو جب تک آپ اس کو انپروٹیکٹ یا انلاگ نہیں کر دیتے تو تب تک آپ اس کے اندر چینجز نہیں لاسکتے اس کو اوکے کریں گے اب کوئی بھی یوزر انپروٹیکٹ کے اوپر اگر کلک کرے گا تو اس کے پاس انپروٹیکٹ شیٹ کا پاسورڈ کا ایک میسیج آئے گا اگر جب تک اس کے پاس وہ پاسورڈ نہیں ہوگا تو وہ شیٹ کے اندر کوئی چینجز نہیں لاسکتا تو یہ پاسورڈ لگانے کا طریقہ تھا انپیائی سمپل سا کہ شیٹ کو کیسے پاسورڈ لگایا جاتا ہے اسی طرح آپ مختلف شیٹ کے اندر اپنی مرضی سے اس کو پاسورڈ لگا کے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دوبارہ دوں گا جی پاسورڈ وان ٹو تھری اوکے کروں گا تو اب میں یہاں پر اگر ٹائپ کرنا چاہوں تو میں ٹائپ کر سکتا ہوں کچھ بھی چینجز میں شیٹ کے اندر لانا چاہوں تو لاسکتا ہوں اس طرح آپ شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو چیزیں زہر مشین کرنے والی ہیں وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ پروٹیکٹ شیٹ کے اندر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس پینل کے اندر پاسورڈ کو ہم دے دیتے ہیں پاسورڈ میں دوبارہ انٹر کر دیتا ہوں وان ٹو تھری اب اس کے نیچے یہ کچھ آپشنز دیئے گئے ہیں یہاں پر allow all users of this worksheet to کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ اگر پاسورڈ لگا ہو پاسورڈ لگانے کے بعد وہ یوزر اس کو select locked cells یعنی کہ جتنے بھی ہمارے cells ہیں یہاں پر باہر اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو آپ کی information کے لیے کہ by default worksheet کے جتنے بھی cells ہوتے ہیں وہ locked ہوتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ cells اگر locked ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر typing کیسے کر سکتے ہیں cells تو by default locked ہیں لیکن sheet اگر protect نہیں ہے تو تب تک آپ اس کے اندر typing کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے data add کر سکتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ by default کیا واقعی Microsoft Excel کے اندر تمام cells locked ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں اس کو cancel کر کے control one پریس کروں گا keyboard کی مدد سے control one تو panel format cells والا میرے پاس open ہو جاتا ہے اس کے اندر جو last tab ہے ہمارا protection والا اس کے اوپر اگر کلک کریں تو آپ دیکھئے کہ یہ locked check لگا ہوا ہے اس cell اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام cells ہمارے locked ہیں اب نیچے وہ message کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے locking cells are hiding formulas has no effect until you protect the work sheet اب message کے ذریعے ہمیں وہ یہ بتا رہا ہے جی locked cells جتنے بھی ہیں وہ تب تک اس کا effect کوئی نہیں ہوگا یا اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہے جب تک آپ sheet کو protect نہیں کر لیتے protect the work sheet وہ بتا رہا ہے brackets کے اندر کے review tab کے اندر جائیں changes کا group ہے اس کے اندر جائیں protect sheet کے button پر click کریں اور وہاں سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی والا panel open ہوگا review tab کے اندر changes کے group کے اندر password دیں گے پھر repassword دیں گے اور اوکے کریں گے تو password protect ہو جائے گی ہماری sheet تو اس طرح آپ by default آپ کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ تمام cells locked ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک آپ sheet کو protect نہ کر دیں تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں protect sheet کے اندر دوبارہ آوں گا پینل کے ذریعے آپ کو یہ چیزیں بتانی مقصود ہیں کہ یہاں پر ہم cell locked cell کا option اس وجہ سے یہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ اس user کو یہ allow کر رہے ہیں کہ آپ sheet تو ہم نے protect کر دی ہے لیکن وہ select تو کر سکے ان cells کو تو اس کو check لگا رہنے لیں اگر وہ select unlocked cells یعنی کہ کچھ cells ایسے ہیں جن کو آپ نے unlock کر دیا ہے لیکن ان کو بھی وہ selection ان کی بنا سکے تو یہ دو option checked by default لگا ہوتا ہے ان دونوں کو اسی طرح نیچے جو option ہے اگر آپ protect کرنی ہیں sheet کو لیکن اس کو یہ write دینا چاہ رہے ہیں آپ user کو کہ وہ cells کی formatting کر سکے اور column کی formatting کر سکے اسی طرح نیچے option ہے row کی formatting کو کر سکے اچھا column کو insert کر سکے row کو insert کر سکے پھر hyperlinks کو insert کر سکے اسی طرح نیچے option ہے delete column کو delete کر سکے یا row کو delete کر سکے means کہ ہمارے پاس یہاں پر مختلف سارے options اس نے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ sheet کو protect تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ user کو allow کرنا چاہیں ان میں سے یہ جو option دیئے گئے ہیں ان کو check لگائیں گے تو وہ ان مخصوص options کو استعمال بھی کر سکے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے بڑی اتحاد کے ساتھ جو option آپ اس کو آپ دینا چاہیں تو وہ check لگا دیں okay کریں گے تو وہ کیا ہوگا one two three میں password دیتا ہوں اور یہاں پر مختلف checks اگر formatting cells کی کر سکے یا اس کو select کر سکے وغیرہ وغیرہ یہ دو چار option اس کو check لگا کے okay کر دیں وہ password re-enter کا message آئے گا دوبارہ re-enter کریں okay کریں گے تو وہ password protection میں آ چکی ہے لیکن جو option آپ نے check لگائے تھے وہ کام وہ کر سکے گا تو اس طرح آپ sheet کی protection آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا sheet کی protection کے اوپر class تھی تو اس کے اندر تقریباً باقی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ comment box اندر مجھ سے ضرور پوچھئے گا تو میری ویڈیو کو کانڈی آپ شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ آج کی class کو اتنا ہی رکھتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے چینل کا اللہ حافظ